نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موجزات کا بیان جاری ہے اور بحمد اللہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ سعادت ورحمت فرمائی یقینا یہ وہ عمل ہے کہ جب کبھی آب علیہ السلام کے موجزات کو سننے کا موقع ملتا ہے ایمان کے اندر تازگی محسوس ہوتی ہے بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان ایک موقع پر چودہ سو افراد کی جماعت میں تھے اور شدید مشکلات کا سامنا تھا صورت حال یہ تھی کہ صحابہ اکرام علی مردوان سفر کے اندر تھے اور اس تکلیف کا بظاہر کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا ناظرین توشہ دان جو ہے وہ لوگوں کے خالی ہو چکے تھے یہ حضرات اس بات پر متفق ہوئے کہ اپنے اونٹوں کو زبا کر کر بھوکی اس تکلیف سے وقتی طور پر نجات حاصل کی جا سکے لیکن جب ایک مسافر سفر میں ہوتا ہے اور اس کے سواری جو ہے اس کے ساتھ نہ ہو یا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب یہ معجرہ عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا حکوم ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آ جائیں صاحب اکرام اڑیمی ردوان تھوڑا تھوڑا جن کے پاس موجود تھا کھانے کا سامان وہ پیش خدمت کرتے ہیں رابی فرماتے ہیں کہ ان تمام سامان کو جمع کیا گیا تو جتنا ایک بکری کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ سارا کھانے کا سامان اس جگہ کے اندر آ گیا یوں کہیے کہ چودہ سو افراد کی جمع تھی اور کھانا جو ہے وہ چودہ افراد کا یقینا یہ ایک بہت زیادہ پریشانی کی بات تھی لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ظاہر ہوتا ہے اور ناظرین آپ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ کھانا تناول کیجئے چودہ سو افراد اس تھوڑے سے کھانے کے اندر سیر ہو جاتے ہیں اور اپنے توشہ دان کو بھی بھر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے پاس پانی ہے تو وہ پانی لے کر آئیں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے برطن کے اندر موجود تھوڑا سا پانی لے کر آتے ہیں آپ علیہ السلام نے اسے اپنے پیالے میں ڈال لیا پھر اس کے بعد اپنا دست شفقت جو ہے وہ اس پیالے کے اندر رکھا آپ کا ہاتھ مبارک رکھنا تھا اور ناظرین صحابہ اکرام ہڈی مردوان کی چودہ سو افراد کی جماعت جو کہ پیاس کی شدت میں تھے وہ اس پانی سے سیر ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں اور ناظرین یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ یہ تمام حضرات ایمان کی مضبوطی کے عالی درجے پر فائز تھے لیکن اس کے باوجود ناظرین ایک طبعی طور پر یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جب کبھی اس طرح کی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں تو انسان کو مزید ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے اور یقیناً آج ہم ان موجزات کو سننے کے بعد ہم بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کریم عز و دل نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور جب کبھی مسائل گھیر لے اور مشکلات ایسی ہوں جن کے حل کے لیے اسباب نظر نہ آ رہے ہوں انسان پریشان ہو جاتا ہے گھر میں پرابلمز ہیں یا باہر معاشرتی معاملات ہیں کبھی رزق کی تنگی کے مسائل ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اور اسباب نظر نہ آ رہے ہوں جس سے ان تکلیفوں سے باہر آ سکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس موجزے کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے کہ رب کریم ان حضرات کی وہ تکلیف کہ جب بظاہر کوئی حل نہ تھا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے تفیل ان کے معاملات کے اندر آسانی ہوئی ان حضرات کا واسطہ اس تکلیف کے حل ہو جانے والے لمحات کا صدقہ ہمارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا فرما جو ہمارے مسائل کا واضح حل ہو یقینا اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے تفیل ان معاملات کے اندر آسانی پیدا فرمائے گا ہمیں چاہیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر بکسرت درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ رب کریم جو عشق رسول کی دولت ہمارے پاس ہے اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور اس عشق رسول کے تفیل ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی کے الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلق سحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة